بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو چپٹر کنٹینئر وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آج ہم اپنے اس چپٹر کا آخری ٹاپک ڈسکس کریں گے اب آخری ٹاپک کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے سفر گیا تھا کچھ ٹائم گزارا تھا اس کے بعدے میں قرآن میں پورا واقعہ ہے اور اس جو ہے وہ ٹاپک کو اس لیے سبخ میں اس چپٹر میں انکلوڈ کیا گیا ہے کہ اس سے ہمیں بہت سار سبخ ملتا ہے بہت سار لیسن ملتا ہے اس سے واقعے کو دسکس کرنے سے اور اس سے اس واقعے سے کیا لیسن ملتا ہے یہ ہم آپ کو اس واقعے کو پورا دسکس کرنے کے بعد لاسٹ میں بتائیں گے کہ ایکچولی اس واقعے سے ہم کیا لیسن حاصل کرتے ہیں تو بچوں ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو لوگ ہیں بنی اسرائیل کے لوگ ان سے کوئی درس فرما رہے تھے وہ لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ درس دے رہے تھے تو انہیں لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا اس پوری دنیا میں آپ سے بھی زیادہ کوئی زیادہ نولیج اور معلوم علم رکھنے والا کوئی شخص ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بار کا علم نہیں تھا کہ ان سے بھی کوئی زیادہ علم والا ہے یا نہیں ہے اس دنیا میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس بات کی بتایا نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالی جب بتائیں گے اپنے نبی کو جس بارے میں تو وہ بات کہتے ہیں لہٰذا جب ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی نہیں ہے میں سب زیادہ علم والا ہوں لہذا اللہ تعالی نے انہیں اس بات وہی کے ذریعے بات بتائی کہ اس دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو ان کا مجھے اس سے ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ راستہ بتایا جہاں پہ وہ شخص ان سے ملاقات ہوتکتی ہے لہٰذا اپنے غلام کو لے کے وہ سفر پہ چل پڑے اور وہ راستہ تھا بیسیکلی جہاں دو سمندر ملتے تھے حضرت نوس علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ چلتے رہا انہوں نے کھانے کے لیے جو راستے میں تھی وہ ایک مچھلی رکھی تھی تاکہ جب بھوگ لگے تو ان کھا لیں راستے میں ایک جگہ دونوں آرام کرنے لگے اور سو گئے اور پھر اس کے بعد آگے سفر شروع کیا ایک جگہ جا کے حضرت نوس علیہ السلام کو بہت بھوک لگی اور وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے اور انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ مچھلی نکالیں اس کو ہم کھاتے ہیں لیکن اس غلام نے کہا کہ جہاں ہم اس سے پہلے سوئے تھے وہاں پہ میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ وہ مچھلی اس تھیلے میں سے جس میں ہم نے لکھی ہو دی اس میں سے نکلی زندہ ہوئی جمپ لگا کے اور وہ پانی میں اپنا راستہ بناتی ہوئی چلی لی اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا لیکن مجھے شیطان نے بات بتانا بھولا دیا یعنی جب کوئی اچھی بات بھول جاتے ہیں تو یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہا جاتا ہے اور کہنا چاہیے کہ مجھے یہ بات شیطان نے بھولا دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلام کی یہ بات سن کر کیا کہا وہی تو وہ جگہ تھی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی اور مجھے ان شخص سے ملاقات کرنی ہے لہٰذا وہ واپس اسی جگہ پہ چلے اور جب وہاں پہ پہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہو گئے سمندر میں چلی گئی تھی تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقاتی سلام کیا اور انہیں کہا کہ آپ کو جو علم ہیں اس میں سے مجھے بھی کچھ بھلائی کی باتیں بتائیں دیکھیں چعابہ کے الارے ہمیں بھی جب کسی سے معلومات حاصل کرنی چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے سمیشہ بھلائی کا علم حاصل کرنا چاہیے لہذا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہا کہ مجھے کچھ بھلائی کی باتیں بتائیے تو انہوں نے کہا میرے ساتھ سفر پر چلو لیکن مجھے دہر ہے کہ آپ سبر نہ کر سکیں گے جو میرے ساتھ سفر کرنے کے دوران اگر کوئی باقی ہے پیش آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ سبر نہیں کر پائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں مجھے میں آپ کو سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آپ مجھے اور میں آپ کے شاد سبر کے ساتھ چلوں گا لہٰذا وہ وہاں پہ کشتی میں بیٹھ گئے اور جب وہ کشتی سفر ٹائے کر کے دوسرے کنارے پہ اترے تو حضرت خیزر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک چھیت کر دیا وہ شخص کون تھے حضرت خیزر علیہ السلام حضرت خیزر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک چھیت کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراں بول پڑے یہ آپ نے کیا کیا اس سے تو جو بھی مسافر بیٹھے گا جو سفر کرنے کے لئے بیٹھے گا وہ تو دوپ جائے گا یہ تو آپ نے کشتی کو یہ تو صحیح نہیں کیا آپ نے لہٰذا خیزر علیہ السلام نے کہا دے دیکھا میں نے کہا تھا آپ سفر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ تو انہوں نے شرمندہ ہوئے اپنی اس بات سے اور ان کا آگے سفر کریں آئندہ میں آپ کوئی سوال نہیں جاروں گا لہٰذا وہ ایک جگہ پہنچے وہاں پہ ایک لڑکا انہوں نے پایا اور حضرت خیزر علیہ السلام میں اس کو قتل کر دیا اس پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی ناراض و خفا ہوئے اور بھرام ہوئے کہ یہ آپ نے کیا کیا یہ ناغاب جو ہے بے گناہ شخص کو قتل کر دیا یہ تو آپ نے بہت برا کیا بے گناہ شخص کو قتل کرنا تو بہت ہی بری بات ہے تو پھر حضرت خیزر علیہ السلام نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا آپ میں ارسا سابر نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے پھر ان سے معافی مانگی اور آگے سفر کے لیے تاہر سے بھولا اب اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی سوال کیا تو پھر میرے اور آپ کے راستے الگ ہوں گے لہٰذا وہ دونوں چلتے ہوئے بستیوں پہنچے بہت بھوک لگی ہوئی دی ہر گھر میں انہوں نے کھانے کے لیے مانگا لیکن کسی بھی گھر والے نے انہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دی این اسی بستی میں ایک دیوار بلکل گر رہی تھی تو حضرت خیزر علیہ السلام نے اس کی دیوار کی مرمک کی اور آگے چل دی اور اس کی کوئی معافضہ بھی نہیں دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ یہ ایک ایسی بستی تھی جنہوں نے یہاں کے لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے یہ بھی کچھ نہیں دیا اور آپ نے ایسے لوگوں کے کے لیے ایک دیوار گر رہی تھی وہ بنا دی اس کا کوئی معافضہ بھی نہیں دیا حالانکہ آپ معافضہ لے لیتے تو ہم کھانے پینے کی کوئی چیز خرید لیتے ہیں یہاں سے لے لیتے تو حضرت خیزر علیہ السلام نے کہا دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ صبر کرنے جو آپ اور میرا شروع میں ایک جس بات میں ہم اتفاق کیا تھا کہ ہم صبر کریں گے اور آپ میری بات پر کسی طرح کبھی کوئی سوال نہیں کریں گے لہذا اب میرے اور آپ کے راستے الگ الگ ہیں اور میں آپ کو وہ تمام باتوں کی وجہ بات بتا دیتا ہوں کہ وہ تمام کام میں نے کیوں کیے پہلا کام انہوں نے کیا کیا تھا پہلا کام انہوں نے کیا تھا کہ کشتی میں چھیت کر دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کشتی میں اس لیے چھت کر دیا تھا کہ آگے بادشاہ کے جو فوجی ہو تھے وہ آ رہے تھے اور وہ ہر اچھی کشتی کو لے جاتے تھے اور جو کشتی والا ہوتا تھا وہ بچارہ ایسے ہی رہ جاتا تھا لہذا میں نے اس کشتی کو عیب والا بنا دیا تاکہ وہ کشتی جب لینے آئے تو عیب دار پا کے اس کو چھوڑ دیں دوسرا میں نے اس بچے کا قتل اس لی کر دیا تھا کہ بڑا ہی ناخلق اور اپنے والدین کا ایک نافرمان بیٹا تھا لہذا اندیشہ تھا کہ بڑا ہوکے اپنے جیسے ہی والدین کو بھی نافرمان نہ بنا دیا اور انہیں پریشان نہ کرے لہذا ان کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں بہت ہی نیک اور سعادت مند بیٹا اور تیسرا کیا واقعہ تھا تیسرا واقعہ تھا کہ میں نے وہ دیوار گرا دی دیوار کے آتی دو یتیم بچوں کی تھی ان کا والد بہت ہی نیک تھے اور انہوں نے خزانہ دیوار کے نیچے چھپا کے رکھا تھا تاکہ اور دیوار اتنی بنا دی تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ خود سے تراز کریں یہ ان تمام کاموں کی وجوہات تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ارسا کرنے کو کہا تھا اسی لیے میں نے اس طرح سے کام کیا اور میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا ہوں وہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم کرتے ہیں وہ میں وہی کام کرتا ہوں تو لہٰذا ہمیں سب اس جو باقعہ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں سبر کرنا چاہیے اور بیجا سوالات نہیں کرنی چاہیے کچھ چیزہ میں بخ پر چھوڑ دینا چاہیے جس کے جواب ہمیں خود ہی مل جایا کرتے ہیں لہٰذا ہمیں ہر حال میں سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے لہٰذا ہمیں بھی یہ ایج کرنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توقع کریں گے اور سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اور بیجا سوالات نہیں کریں گے کیونکہ یہ آداب کے خلاف بات ہوتی ہے اوکی بچوں اس طرح سے آج ہمارا یہ سبق حضرت نوس علیہ السلام کا مکمل ہوا انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کے مشک یعنی سوال جواب اور ایکسرسائز کریں گے شکریہ